بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جمیل احمد شانی ماہ شعبان رمضان سے پہلے ایسا مہینہ ہے جس میں شب بارات پر مسلمان اپنے گناہ بخش باتے ہیں اور رمضان کی آمد کی تیاری بھی کرتے ہیں لیکن اس رات میں ایسے کون سے گناہیں جن کی بخشش شب بارات میں بھی نہیں ہوگی آپ کو ان گناہوں کی تفصیل ساگاہ کے ساتھ ساتھ ان سے بچنے کے طریقے اور شب بارات کو بخشش کروانے کے طریقے اور شب بارات کی تیاری کے بارے میں بھی بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے شعبان کی عظمت اور بزرگی دوسرے مہینوں پر اسی طرح ہے جس طرح مجھے تمام انبیاء اکرام پر عظمت اور فضیلت حاصل ہے شعبان کا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس کی فضیلت ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح ملتی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری عمت کا مہینہ ہے شعبان ایمان کو مضبوط کرنے استغفار کرنے اور رمضان کے بابرکت مہینے کی تیاری کا مہینہ ہے یہ ہمیں اپنے عمال کا محاسبہ کرنے اور عبادت پر توجہ مرکوز کرنے کی یاد دہانی کراتا ہے شب بارات کی بابرکت رات آ رہی ہے جس کی بہت فضیلت ہے اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اس رات کو اپنی دعا کیسے قبول کروانی ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیسے رازی کرنا ہے آپ کو مہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے اس رات میں رزق کی تقسیم اور زندگی اور موت کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ کو ان پانچ ہلاکت خیز گناہوں کی خبر ہو جن میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شب بارات کی عبادات بے مانے ہو جائیں گی اور ان سے کیسے نجات حاصل کر کے شب بارات کی تیاری کرنی ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے نصیحت آمیز اور فائدہ من ثابت ہوگی اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب کی آغاز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اے اللہ رجب اور شابان کے مہینے میں ہمارے لئے برکت فائدہ فرما اور خیر و آفیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا شابان ہجری کیلینڈر کا آٹھ پا مہینہ ہے جو اپنی رحمتوں برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ اپنے آغاز کی نشاندہ ہی کرتا ہے شابان رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے لہذا اس مہینے میں رجب المرجب کی رخ سکتی اور رمضان کی قربت محسوس کی جا سکتی ہے شابان تشعب سے معخوض ہے جس کے معنی تفرق پھیلنے اور عام ہونے کے ہیں اور اہل عرب حرمت والے مہینے رجب المرجب کے بعد لوٹ مار کے لئے منتشر ہو جاتے تھے اس مناظبت سے اس کو شابان کہتے ہیں بعض علماء نے شابان کی وجہ تصمیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ شابہ سے معخوض ہے جس کے معنی حصے کے ہیں اس مہینے میں اللہ تعالی کی رحمت و فضل کے خاص شعباجات کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے بھی اسے شابان سے معصوم کیا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہ شابان میں کون کون سے تاریخی واقعات بھی پیش آ چکے ہیں جیسا کہ تحبیل قبلہ کا حکم نازل ہوا پندرہ شابان کو ہجرت کے دو سال بعد نماز کے لئے قبلہ مجد اقصہ سے تبدیل کر کے مجد الحرام مکہ مکرمہ میں کعبہ کر دیا گیا مجد اقصہ تیرہ سال تک مکہ میں قبلہ رہی اور تقریباً اٹھارہ ماہ پیغمبر اسلام کی مدینہ ہجرت کے رہی اسی ماہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یوم بلادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچزاد اور داماد تھے مدینہ منورہ نے پانچ شابان المعظم چار ہجری کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بلادت با سعادت دیکھی اسی مہینے میں تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ غزوہ بنو مستلق پیش آیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفظہ اور حضرت جویریا رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تیمم سے متعلق احکام کا نزول اسی مہینے میں ہوا علاوازی اسی مہینے میں صحبہ و تعبین میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت عرباز رضی اللہ عنہ اور امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی شابان کو فضیلت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے مستند ربائیات اور تاریخی واقعات کے تناظر میں اس مہاں کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے استغفار کرنے اور رمضان کے بابرکت مہینے کی تیاری کا ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں خصوصیت سے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں روحانیت اور ملوکیت کو بڑھانے کے لیے جہاں فرض روزوں کی تعلیم فرمائی مہین نفلی روزے رکھنے کی بھی ترغیب تھی بالخصوص ماہ شابان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بقصت روزے رکھنا منقول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینے میں شابان کے مہینے سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں کے علاوہ تقریباً شابان کے روزے رکھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پورے شابان کے روزے رکھا کرتے تھے جامعہ ترمیسی رقم الحدیث سال سو چھتیس ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شابان اور رمضان کے علاوہ کبھی دو مہینے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا نسائی ابن ماجہ بعض دیگر حدیث میں شابان کے آخرے دنوں میں روزے رکھنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو اور رمضان کا امتیاز نمائہ ہو کر سامنے آئے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس قدر آپ شابان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برکتے ہیں حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عامال اللہ عزوجل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عامال روزے دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں امام نسائی اور احمد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کے نفش شب میں اپنی نظر کرم فرماتا ہے اور اپنی تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرق کے یا بغض رکھنے والے کے شعبان رمضان کے مقدس مہینے کی تیاری کا مہینہ ہے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص اوقات کی نشاندہی کی ہے جب ہمارے عامال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اپنے عامال کا محاصبہ کرنے اور اپنی عبادت پر توجہ مرکوز کرنے کی یاد دہانی کراتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اکھٹا کرتے اور خطبہ دیتے جس میں انہیں رمضان کے فضائل و مسائل بیان کرتے رمضان کی علزمت و اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے ایسے ہی ایک خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو ان قریب تم پر ایک عظیم و شان ماہ مبارک سائے فگن ہونے والا ہے اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزاروں راتوں سے بہتر ہے شعبان برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے خصوصاً اس کی پندھر وی رات جس کو شب برات کہتے ہیں باقی شعبان کی راتوں سے افضل ہے حلطائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کونسی رات ہے میں نے ارس کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کی پندھر وی رات ہے اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں بخشش چاہنے والوں کو بخش دیتے ہیں رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں ایک اور ربایت حضرت عائشہ ہی سمر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی پندھر وی رات میں کیا ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارس کیا یا رسول اللہ اس میں کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے لوگ اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اس رات بنی آدم کے عامال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے شعبان وہ قابل قدر مہینہ ہے جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خیر و برکت کی دعا فرمائی لہذا میں شعبان میں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے چاہیے تحجد کی نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے لہذا شعبان کی راتیں اضافی عبادات کے لئے وقف کریں قرآن کی تلاوت اور غور و فکر کریں شعبان رمضان شروع ہونے سے پہلے قرآن سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے اور اس کے ساتھ اپنے تعمل کو بڑھانے کا وقت ہے ناظرین شعبان کو استقبال رمضان کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے صلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو کچھ رمضان میں کرنا چاہتے تھے اس کی تیاری اور مشق شعبان میں ہی شروع کر دیتے تھے ایک بزرگ ہیں ابو بکر البلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کھیتی آپ نے رمضان میں کارٹی ہیں اسے رجب میں کاشت کریں شعبان میں پانی دیں تاکہ رمضان میں کارٹ سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے اس میں ایک توجی تو شعبان میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے دوسری حکمت بعض اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ جس طرح فرض نمازوں سے نوافر اور سنت ادار کی جاتی ہیں اسی طرح رمضان کے روزوں سے پہلے شعبان کے روزے ایک سنت کی طرح ہیں حلط آشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے تو مجھے یہ خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی افتار نہیں کریں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہم لوگوں کو شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا ہے جس میں ماہ رمضان کی عظمتوں اور برکتوں کو بیان کرتے ہوئے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ تین دن یعنی تیرہ چودہ اور پندہ تاریخ کے روزے رکھتے تھے تاہم کبھی سفر اور کبھی زیافت وغیرہ کی وجہ سے یہ روزے چھوڑ جاتے اور کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں ان کی قضا کرتے تھے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ہر مہینہ روزے رکھا کرتے تھے لیکن کبھی کسی وجہ سے روزے نہیں بھی رکھتے تھے یہاں تک کہ ایک سال کے روزوں کی قضا ماہ شعبان میں کر لیتے تھے ناظرین ماہ شعبان کے بست میں جو رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں شیخ عبدالقادر جرانی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب غنیتالطالبین میں فرماتے ہیں اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دو قسم کی برات ہوتی ہے ایک برات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدبختوں کو ہوتی ہے اور دوسری برات اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو ذلت و خارج سے ہوتی ہے شیخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کے دو عیدیں ہیں اسی طرح آسمان پر فرشتوں کی بھی دو عیدیں ہیں مسلمانوں کے دو عیدیں عید الفطر اور عید العزاہ ہیں اور فرشتوں کی عیدیں شب بارات اور شب قدر ہیں چنانچہ چونکہ انسان سوتے ہیں اس لئے ان کی عیدیں دن میں رکھی گئی ہیں اور فرشتیں نہیں سوتے اس لئے ان کی عیدیں رات میں رکھی گئی ہیں قرآن میں اس رات کو مبارک رات کہا گیا ہے اگرچہ سلسلے میں مفسرین کے نزدے کی اختلاف ہے تاہم حضرت اکرم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب بارات ہے اس کے علاوہ حدیث میں بھی شب بارات کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت آئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ کو اپنے بجتر پر نہ پایا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقی میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کا اندیشہ کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ نائنصافی کرے گا میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی پندر بھی شب میں آسمان دنیا پر جلبہ فروز ہوتے ہیں اور قبیلہ بنو کلپ کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں ایک دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کا بیان ارشاد فرماتے ہیں جب نصف شعبان کی راتہ آجائے تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے بعد آنے والے دن کا روزہ رکھو اس لئے کہ اس رات اللہ سورج گروب ہونے سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں ہے کوئی مجھ سے رسک کا طالب میں اس کو رسک عطا کروں ہے کوئی بیمار اور مصیبت زدہ کہ میں اس کو آفیت دوں اللہ تعالیٰ برابر یہ آواز لگاتے رہتے ہیں یہاں تک کس صبح ہو جاتی ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شابان کی درمیانی رات جبریل میرے پاس ترشیف لائے اور کہا اے محمد اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے کیونکہ یہ برکت والی رات ہے میں نے پوچھا اس میں کیسی برکت ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے سوائے مشرق ساہر کاہن شراب کا عادی سودھ خور اور زانی کے علاوہ سب لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے ان لوگوں کو اس وقت تک نہیں بخشتا جب تک کہ وہ لوگ توبہ نہ کر لیں بعض روایتوں میں رشتہ توڑنے والا ٹکنوں سے نیچے پجامہ لٹکانے والا والدین کی نام فرمانی کرنے والا اور عراق یعنی طبلہ بجانے والا بھی آیا ہے یعنی اس رات ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی غنیتالطالبین میں اللہ تعالیٰ کے اس قول اس رات میں تمام مضبوط کام جدا کیے جاتے ہیں کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سال بھر کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے مرنے والے لوگ زندہ لوگوں سے الگ کر دی جاتے ہیں یہاں تک کہ جو لوگ حج بیت اللہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام بھی الگ کر دی جاتے ہیں اتار بن یعصال سے روایت ہے کہ شابان کی درمیانی رات میں لوگوں کے سال بھر کے عمال پیش کی جاتے ہیں کرتا ہے حالانکہ ان کے نام مردوں کی فیرست میں لکھا ہوتا ہے اگر چشاب بارات سے متعلق جتنی روایات آئیں وہ سب ضعیف ہیں مگر چونکہ یہ حدیثیں مختلف صحابہ کرام اور متعدد سندوں سے وارد ہوئی ہیں اس لئے کم از کم حسن لغیرہ کے درجے میں ہیں یہی وجہ ہے کہ دینی حلقوں میں اور مساجد میں اکثر و بیشتر اس رات کے اندر دعا استغفاد عبادت کا احتمام کیا جاتا ہے درست شب بیداری کے راتوں میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ نفل ہوتی ہیں اور اند الحنفیہ نفل عبادت گھر میں ادا کرنا زیادہ افزل ہے اس رات اور اس طرح کی کسی بھی طاقرات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق نوافل تلاوت صلاة التصوی وغیرہ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے جہاں تک روزوں کی بات ہے تو ماہ شابان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے یہ نہ ہو سکے تو آئیہ میں بیعث کے روزے رکھے جائیں یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم پندھر وی کا روزہ رکھ لیں انشاءاللہ موجب عجر و سواب ہوگا شب بیداری عبادت اور روزوں کے لابت دیگر تمام آمال مثلا شراغہ کرنا میٹھا وغیرہ پکانا گھر کو رنگ روغن کرنا آتش بازی وغیرہ خلاف سنت ہے اور بے اصل ہے اصلت والی رات قرار دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالی تمام لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جو معافی مانگتے ہیں لیکن پانچ آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی پہلا مشرق دوسرا بغز لکھنے والا تیسرا تکبر کرنے والا چوٹھا والدین کو تباہ کرنے والا اور پانچوا آدھی شرابی یا نشئی دیکھنے اور سننے میں یہ گناہ ہم جیسے گناہگار انسانوں کو معمولی لگتے ہیں لیکن یہ ہلاکت خیز گناہ ہم لوگوں میں بخصر پائے جاتے ہیں ہم اپنے آپ سے شروع کریں اور اپنے اردگرد نظر ڈالیں تو جا بجا یہی گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں ہم تکبر کرتے ہیں جانے ان جانے میں شرک کر جاتے ہیں ایک دوسرے سے بغز رکھتے ہیں اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ماں باپ کی عزت کوئی بھی نہیں کرتا آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں ورنہ اکثریت اسی گناہ میں مبتلا ہے آگے بڑھنے سے پہلے ان پانچوں گناہوں پر روشنی ڈالتے چلیں تاکہ آپ کو اپنا محاسبہ کرنے میں آسانی رہے ناظرین جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک بات کو بھی نہ ماننا یا انکار کرنا کفر ہے مثلا کوئی شخص خدا تعالیٰ کو نہ مانے یا خدا تعالیٰ کی صفات کا انکار کرے یا دو تین خدا مانے یا فرشتوں کا انکار کرے یا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرے یا کسی پیغمبر کو نہ مانے یا تقدیر سے منکر ہو یا قیامت کے دن کو نہ مانے یا خدا تعالیٰ کے قطعی حکام میں سے کسی حکم کا انکار کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر کو جھوٹا سمجھے تو ان تمام صورتوں میں کافر ہو جائے گا اسی طرح شرک اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات نے کسی دوسرے کو شریک کرے ذات میں شرک کرنے کے معنی یہ ہے کہ دو تین خدا کو ماننے لگے جیسے کہ عیسائی تین خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں اور جیسے آتش پرست دو خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے اور جیسے کہ بد پرست بہت سے خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہوتے ہیں صفات میں شرک کرنے کہ معنی یہ ہے کہ خدا کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لئے کوئی صفت ثابت کرنا کیونکہ کسی مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو ولی ہو یا شہیر پیر ہو یا امام خدا تعالی کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی شرک فلصفات کی مختلف اخصان ہے شرک فلقدرت یعنی خدا تعالی کی طرح صفت قدرت کسی دوسرے کے لئے ثابت کرنا مثلا یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی یا شہیر وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں یا بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں یا مرادے پوری کر سکتے ہیں یا روزی دے سکتے ہیں یا مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہیں یہ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں یہ تمام باتیں شرک ہیں شرک فلعلم یعنی خدا تعالی کی طرح کسی دوسرے کے لئے صفت علم ثابت کرنا مثلا یوں سمجھنا کہ خدا تعالی کی طرح فلاں پیغمبر یا ولی بغیرہ غیب کا علم رکھتے تھے یا خدا کی طرح ذرہ ذرہ کا انہیں علم ہے یا دور و نزدیک کے تمام چیزوں کی خبر رکھتے ہیں یہ سب شرک فلعلم ہے شرک فلعلم سما والبسر یعنی خدا تعالی کے صف سما یا بسر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا مثلا یعط قادر رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری باتوں کو دور و نزدیک سے عرض خود سن لیتے ہیں یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں سب شرک ہے شرک فلحکم یعنی خدا تعالی کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا اس کے حکم کو خدا کے حکم کی طرح ماننا یہ بھی شرک ہے شرک فلعبادت یعنی خدا تعالی کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا مثلا کسی قبر یا پیر کو سجدار کرنا یا کسی کے لیے رکو کرنا یا کسی پیر پیغمبر ولی امام کے نام کا روزہ رکھنا یا کسی کی نظر اور منت ماننی یا کسی قبر یا مرشد کے گھر کا خانِ کعبہ کی طرح تواف کرنا یہ سب شرک فلعبادت ہے نیز بہت سے کام ایسے ہیں ان میں شرک کی ملاوٹ ہے ان تمام کاموں سے پریز کرنا بھی لازم ہے جسے نجیمیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا پندت کو ہاتھ دکھ لانا کسی سے فال کھلوانا چرچے کے کسی اور بیماری کی چھوٹ کرنا اور یہ سمجھنا کہ ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے اس کے علاوہ بھی بریشمار کام ایسے ہیں جو شرک کے دارے میں آتے ہیں ارشاد ہے کہ بے شک شرک ظالم عظیم ہے ناظرین کچھ گناہوں کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے جسے قتل چوری غیبہ چغلی شراب نوشی کچھ کا تعلق باطن سے جیسے حسد تکبر بد گمانی ریاکاری گناہ جیسا بھی ہو ظاہر یہ باطن اس کے ارتکاف کرنے والا جہنم کے سخت آزاد کا حق دار ہے اس لئے ہر طرح کے گناہ سے بچنا ضروری ہے مگر باطنی گناہوں سے بچنا ظاہری گناہوں سے بچنے کے نسبت زیادہ مشکل ہے ظاہری گناہ کو پہچاننا آسان ہے باطنی گناہ دیکھے نہیں جاتے صرف محسوس کی جاتے ہیں اس لئے اپنے ظاہر و باطن کو ہر وقت ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے کینا یہ کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے اس سے غیر شرعی دشمنی اور بوجھ رکھے نفرت کرے اور یہ کیفت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے اور دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینا کہلاتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ آیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ کینا یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے اس سے نفرت اور بوجھ رکھے یہ کیفت ہمیشہ رہتی ہے مثلا کوئی شخص ایسا ہے جس کا خیال آتے ہی وہ نظر آجائے تو ملنے سے کتر آتے ہیں اور زبان ہاتھیں کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں ہٹتے تو سمجھنے کہ آپ اس شخص سے کینا رکھتے ہیں کسی بھی مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینا اور بوز رکھنا حرام ہے یعنی کسی نے ہم پر نہ ظلم کیا ہو نہ حق تلفی کی ہو پھر ایسے ہی کسی مسلمان سے کینا اور بوز رکھیں تو یہ حرام اور جہانم میں لے جانے والا کام ہے لیکن اگر کسی شخص نے ظلم کیا ہو حق تلفی کی ہو پھر اس سے بغض و کینا حرام نہیں اگر ہم بدلہ لینے پر قادر نہ ہوں تو قیامت تک انتظار کریں لیکن دنیا میں معاف کرنا افضل ہے اگر بدلہ لینے پر قدرت ہو تو اتنا لیں جتنا اس نے ظلم کیا ہے اگر معاف کرنے سے یہ خطشہ ہو کہ آئندہ بھی ظلم کرے گا تو بدلہ لینا معاف کرنے سے افضل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک چگل خور اور کینا پروری جہانمی ہیں یہ دونوں مسلمان کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے المعجم العوسط حضور علیہ السلام کا فرمان عبرت نشان ہے کہ ہر پیپ اور جمرات کے دن لوگوں کے عامال پیش کے جاتے ہیں پھر بغض و کینا رکھنے والے دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اس بغض سے باپس پلٹائیں صحیح مسلم مسلمان کا کینا اپنے دل میں پالنے والوں کے لئے رونے کا مقام ہے پیر اور جمرات کو مومن کی بغشش ہوتی ہے جبکہ کینے والا محروم رہ جاتا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ پاک شابان کی پندر وی شب اپنے بندوں پر اپنے قدرت کے شایع نشان تجلی فرماتا ہے مقفرت کرنے والوں کی مقفرت فرماتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے شیعب العیمان حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں پشلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض سرائیت کر گئی یہ مونڈ دینے والی ہے میں نہیں کہتا یہ بال مونڈتی ہے بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے سننے تیرمجی مفتی حمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ اس طرح دین و ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے کبھی انسان بغض اور حسد میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہے شیطان بھی ان دو بیماریوں کا مارا ہوا ہے سیدنا فقی ابو اللہیس سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تین ایسا اشخاص ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی نمبر ایک حرام کھانے والا نمبر دو قصد سے غیبت کرنے والا نمبر تین وہ شخص جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے بغض اور کینہ حسد موجود ہو ناظرین اللہ عزو جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا ایک اور مقام پر فرماتا ہے اور زمین پر اتراتا نہ چل بے شک تو ہرگز زمین کو نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے جس کے دل میں تکبر پایا جا اسے متکبر اور مغرور کہتے ہیں کسی دینی یا دنیاوی کمال میں اپنے آپ کو دوسروں سے اس طرح بڑا سمجھنا ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھے گویا تکبر کے دو جوز ہیں نمبر ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نمبر دو دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر بہت بری بیماری ہے قرآن و حدیث میں اس کی اتنی برائی آئی ہے کہ پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آج ہم میں اس اکثریت اس بیماری میں مبتلا ہے کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ کیا گیا وہ تکبر اور حسد تھا ابن منظر رحمت اللہ علیہ نے عبادہ بن ابی عمیہ رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ حسد تھا جو ابیلیس نے آردم علیہ السلام پر کیا تھا اس سے ہی سبق ملتا ہے شیطان بڑا عبادت گزار تھا حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ خاجہ نظام الدین اولیہ کے خلیفہ اور بڑے پائے کے عالم اور بزرگ تھے انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ابیلیس نے سات لاکھ سال اللہ کی عبادت کی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور آدم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر جل بھن گیا اس چیز نے اسے بارگاہی الہی میں مردود اور مغزوب بنا دیا قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سر بسجود ہو جاؤ تو وہ جھگ گئے مگر ابلیس کی گردن نہیں جھگی اس نے نامانا اور گھومنڈ کیا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا سورہ باقرہ اللہ تعالیٰ گرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے باقف ہے اور ماضی حال مستقبل اور سب اس کے لئے یقصہ ہیں مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لئے ابلیس شیطان سے یہ سوال کیا کہ اس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا ابلیس نے جواب دیا اس بات لیکن میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے سورہ آرہا شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے عفضل ہوں اس لئے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آگ بلندی اور رفع چاہتی ہے اور آدم مخلوق خاکی بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت اے خدا پھر تیرا یہ حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کہ انصاف پر مبنی ہے میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کے سامنے سربا سجود ہوں مگر شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھی بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی وہ اپنی تمکنت اور گھمن میں یہ سمجھنے سے قاسر رہا کہ مرتبے کی بلندی و پشتی اس مادے کی بنا پر نہیں ہیں جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے بلکہ ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ادیت کی ہیں تکبر اقل پر پردہ ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ بعض وقات متکبر انسان اللہ تعالیٰ کے مقابل بھی آ جاتا ہے فیرون، قارون، حامان، شداد جیسوں کو تکبر ہی نے اپنے خالق و مالک کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا اور یہ ایسا خبیص اور دقیق مرض ہے کہ بساوقات انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خاکسار، آجز، حقیر اور فقیر کہتے ہیں حالانکہ ان کے بادل میں تکبر کے جراسیم ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کیا میں تمہیں جہانمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں یاد رکھو وہ شخص جو جھوٹی بات پر سخت جھگڑا کرے مال جمع کرے اور بخل کرے اور متقبر ہو بخاری و مسلم حضرت عبداللہ عبد المصعود رضی اللہ عنہ نے آپ کی ایک حدیث یوں بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں داخل نہ ہوگا اور جس شخص کے دل میں رائے برابر بھی تقبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا حضرت عبداللہ 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 عنہ نے تقبر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تقبر ذاتی بزرگی میں میری چادر ہے اور عظمت صفات یہ بزرگی میں میرا تہبند ہے جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے ذات و صفات کے اعتبار سے تقبر کرے اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور ایک روایت یہ الفاظ ہے کہ میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا مسلم تقبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نیچے گرا دیتا ہے پھر اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا دنیا کے لوگوں کی نگاہوں میں حقیب سے حقیرتر ہو جاتا ہے پھر اس کی کوئی حیثت باقی نہیں رہتی وہ اپنے آپ کو سمجھنے کی خوشفہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے ہر شخص اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہاں تک کہ تمام انسانوں کے سامنے اس کی حیثت کتے اور خنزیر سے بھی بہتر ہو جاتی ہے شیب العیمان البیقی ناظرین ان سب گناہوں میں سے سب سے خطرناک گناہ بالدین کے ساتھ بد اخلا کیا اور ان کی نافرمانی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول بالدین کا اولاد کے ذمہ کیا حق ہے فرمایا وہ تیری جنت یا دوزخ ہیں یعنی ان کی خدمت کروگے تو جنت میں جاؤگے ان کی نافرمانی کروگے تو دوزخ میں جاؤگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے جس قدر چاہتا ہے بخش دیتا ہے مگر بالدین کی نافرمانی کے گناہ کو نہیں بخشتا بلکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو موت سے پیل اس کی زندگی میں جلد ہی سزا دے دیتا ہے اسلام میں ماں باپ کا بہت بلند مقام ہے اولاد پر والدین کے بے پناہ احسانات ہوتے ہیں مادر رحم سے لے کر وفات تک شفقت مادرین اور نسرت پدری ملتی ہے ان کے احسانات کی کوئی گنتی اور شمار ہے نہ ہی کوئی ان کا بدلہ چکا سکتا ہے قرآن نے ماں کے فقط اس احسان کو جو پیٹھ میں رکھ کر کرتی ہے یعنی مسیبت پر مسیبت کہا ہے فرمانِ الٰہی ہے ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی دو برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا حکم دیا تو یہ اولاد کے لئے فرائز میں شامل ہے اس میں کوتاہی کرنے والا والدین کا نافرمان اور گناہِ قبیرہ کا مرتقب شمار ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کا حکم دیتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے اور جس بات تو دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد اہم ترین فریضہ والدین کی اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اگر تیری موجودگی میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اوف تک نہ کہنا نہ انہیں ڈانٹ ٹپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ اردب و اعترام سے بات کرنا اللہ نے کس طرح اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے اس آیت سے والدین کے بلند ترین مقام ہونے کا پتہ چلتا ہے جن کی نافرمانی تو دور کی بار انہیں اوف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے اس لیے سرافہ موم بن جانے کا حکم ہے والدین کے بلند مقام و مرتبے کے سبب ان کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالی نے دنیا میں ہی سزا دینے کے دستور بنا دیا ہے تاکہ اولاد حقوق والدین کی ریائت کرے اور ان میں حق تلفی ایک ہوتاہی سے اللہ کی سزا کا خوف کھائے متعدد احادی سے صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گناہ اس قدر شدید ہیں جن کی شدت کے باعث اللہ جل نے ان کی سزا دنیا میں بھی رکھتی ہے ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین یہ ہیں کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالی موخر کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک سوائے سوائے ظلم اور والدین کی نافرمانی کے یا رشتہ توڑنے کے کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالی موت سے پہلے گناہگار کے زندگی میں ہی دے دیتا ہے مزید فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا مرتقب زیادہ لائق ہے کہ اس کو اللہ کی جانے چند دنیا میں بھی جل سزا دی جائے اور آخرت کے لئے بھی اسے باقی رکھا جائے مذکور عبال احادیث کے روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے ایسے گناہگار کو اللہ تعالی دنیا میں سخت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ بھی نافرمان اولاد کی سزا دیکھ لے جنہوں نے اس کی پربرش کے لئے رحم و کرم کا بازو بچھا دیا تھا اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا خود کمانے لگا تو اب ماں باپ کے سارے حسانات بھلا کر نافرمانی اور انہیں تکلیف دینے پر اتر آیا نافرمان اولاد کی دنیاگی سزا میں جہاں اولاد کے لئے عبرت کا سامان ہے وہیں اس میں دنیا والوں کے لئے بھی درس و نصیحت ہے تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق غضب نہ کرے ان کی خدمت سے مو نہ پھیرے ان کے کھلانے پھلانے اور دیکھ ریک میں کوتا ہی نہ کرے خاص طور سے جب دونوں بوڑے ہو جائیں چلنے پھرنے کام کاج کرنے اور کمانے سے معذور ہو جائیں تو ایسے وقت میں اولاد ان کی مکمل نگداشت کرے وقت پر کھانے کا انتظام کرے جو خود کھائے انہیں بھی کھلائے بدن کپڑا صفائی کی جگہ کا خیال کرے پشاب و پکانے اور ضروریات زندگی پر مدد کرے عام طور پر بوڑے ماں باپ کی خدمتیں کوتا ہی دیکھنے کو ملتی ہے خود بھی والدین کی خدمت سے جی چوراتے ہیں اور اپنے اولاد کو بھی کسی کام پر ان کی مدد کرنے سے منع کرتے ہیں اور آج کل کی بیوی تو خوب سمجھتی ہی ہے کہ ساس اور سسر کی خدمت ان کی ذمہ داری نہیں احسان کے درجہ تو بارکہ ہے باقی ہمارے لئے لمحے فکریہ ہیں یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتلاتی ہیں کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا جہاں دنیاوی سزا کا مستحق ہے وہیں آخرت میں بھی اسے دوبارہ سزا ملے گی جیسا کہ تین نمبر میں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ ایسا گنہگار ہے جس کی سزا آخرت میں باقی تو ہے ہی اس لائق ہے کہ دنیاوی زندگی میں بھی وہ سخت سے سخت سزا پائے یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ والدین کے نافرمانی کی سزا اس قدر سنگین ہے کہ دنیا میں بھی ایسا گنہگاروں کو ملول کیا جاتا ہے جبکہ اور بھی سنگین گنہ ہیں مگر ان کے متعلق ایسی بات نہیں ملتی اس کا جواب یہ ہے کہ والدین کے نافرمانی گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ میں بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے جو آخرت تک چلتی رہی ہے یہ بات والدین کے نافرمانی سے متعلق احادیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیا یعنی حقوق اللہ کے بعد حقوق الوالدین کا درجہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت کے بعد اطاعت والدین کا درجہ ہے اور گناہ میں شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کا درجہ ہے یہی وجہ ہے کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کی مختلف قسم کی شدید سے شدید سزائیں وارد ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف قیامت میں دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ہی اسے جنت میں داخل کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا والدین کا نافرمان مردودوں کی مشاہبت اختیار کرنے والی اور بے غیرت خوابند نیز تین شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے ماں باپ کا نافرمان ہمیشہ شراب پینے والا اور دے کر احسان جتانے والا ایسے شخص اللہ کی لانت کا بھی مستحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ ملون ہے ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے نہ تو فریضہ اور نہ ہی نوافر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تین آدموں کا صرف عدل عمل قبول نہیں کیا جائے گا والدین کے نافرمان احسان جتانے والا تقدیر کے انکار کرنے والا ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہلاکت و بربادی کے قریب ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تھے تو جبریل علیہ السلام نے کہا دوری اور ہلاکت ہو اس کے لیے جنہوں نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہی ان کے علاوہ بھی سزائیں ہیں ان سزاؤں کا مطلب ہے کہ والدین کے نافرمان اللہ کی نظر میں بہت برا آدمی ہے اس لیے اس کی سزا بھی دنیا اور آخرت میں بہت بری ہے والدین کا خدمت گزار اللہ کی نظر میں بہت اچھا آدمی ہے اس لیے وہ دنیا میں بھی اللہ کے خات فضل و احسان کا مستحق ہے اور آخرت میں بھی بہتر سے بہتر بدلا ہے ناظرین ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سے برائیں جنم لے چکی ہیں وہیں نشہ جیسی برائے بھی اپنی جڑنیں مضبوط کر چکی ہیں کثیر تعداد میں لوگ نشہ کے عادی ہو چکے ہیں بڑا ہو یا نوجوان مرد ہو یا عورت امیر ہو یا غریب افسر ہو یا حاکم تاجر ہو یا کسان بے شمار افراد جانے انجانے نشہ کی لطمیں جکڑے ہوئے ہیں انسان بڑا ہی نادان ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے جبکہ اللہ نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو سورہ بقرہ آیت ایک سو پھر چاندے اسلام نے ہر نشہ ور اشیاء کو حرام قرار دیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام سے کسی نے آپ کے طبع کے بارے میں پوچھا جو شہد سے بنا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ دینے والے چیز حرام ہے اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ شہد جو نشہ دینے والی ہے وہ اسلام کی نظر میں حرام ہے اور اہل اسلام کو اس کا استعمال ہرگز روانے ہیں خوابو بھنگو افیون چرس شراب یہ اس کے علاوہ دیگر نشہ ور منشیات سب اسلام میں حرام ہیں اور ایک اور حدیث میں امب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشہ لانے والی اور فطور پیدا کرنے والی ہر چیز سے منع فرمایا ابو دعو اسلام سے پہلے عرب کے لوگ بے شمار برائیوں میں ملوش تھے وہیں شراب بھی عام تھی لوگ قصر سے شراب پیتے تھے جب اسلام آیا تو قرآن میں اللہ نے اس کی حرمت کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات کو بھی بیان کیا اور ہمیشہ کے لئے شراب کو حرام قرار دے دیا اللہ جللہ شانہو نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ سورہ مائدہ آیت نوے شراب کے نحوست کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطانی کام کہا اور بدپرستی کے ساتھ بیان کیا اللہ کے حبیب نے بے شمرہ حدیث میں شراب کے مضمت اور اس کی قباہت و خباست کو بازے انداز میں بیان فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن آنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب سے متعلق دریاب فرمایا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگی شراب نہ پیئے اور جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخان پر نہ بیٹھے جس پر شراب ہو امام طبرانی نے موجم القبیر میں ایک حدیث میں امی صلی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی تو میں نے پیالے میں نبیز بنایا جو خجور سے بنا ہوا ایک قسم کا مشروع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو وہ ابل یعنی چولے پر ابل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے میں نے اس کیا ہے میری بیٹی بیمار ہے اس کے لئے دواء بنا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حرام کردہ اشیاء میں میری امت کے لئے شفا نہیں رکھی ہے ایک حدیث حضرت وائل حضر امیر رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ تاریخ بن سوید رضی اللہ عنہ نے آپ سے شراب کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو صرف دوا کے لئے شراب پیتا ہوں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ دوا نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی بیماری ہے مشکار مذکورہ حدیث سے شراب کی حرمت اور اس کی قباہت کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ حرام اشیاء میں شفا نہیں ہے ایک جگہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب نہ پیو کہ یہ ام الخبائس ہے اور ایسی ام الخبائس کہ انسان شراب کی حالت میں کبھی کبھی اپنی ماں اور فپی کے ساتھ بھی بدکاری کر بیٹھتا ہے اور بھی بہت سی حدیثیں اس کی مضمت کرتی ہیں شراب پینے والوں کے بارے میں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار حدیث میں وعیدیں بیان فرمائی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں شراب پیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جہنمی صافوں کا زہر پلائے گا جسے پینے سے پہلے ہی اس کے چہرے کا گوشت گل کر برطن میں گر جائے گا اور جب وہ اسے پیے گا تو اس کا گوشت اور خال دھڑ جائے گی جسے جہنمی عذیت پائیں گے روح البیان ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جہنم کی پیپ پلائے گا روح البیان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دائمی طور پر شراب پینے والا اگر مر گیا اسی حالت میں تو دربار خداوندی میں اسی طرح آئے گا جیسے ایک بت پرست مشکات شریف حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے عزت و جلال کی قسم جو بندہ ایک گھونٹ بھی شراب پیے گا میں اس کو اتنا ہی پیپ پلاؤں گا جو بندہ میرے قوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اسے مقدس ہوت سے پلاؤں گا امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے تین آدمی پر جنت حرام کر دی گئی ہے وہ تین یہ ہیں ہمیشہ شراب پینے والا والدین کی نافرمانی کرنے والا دیوس جو اپنے اہل میں بے حیائی کو دیکھے اور منع نہ کرے نسائی ناظرین یہ وہ بہت ہی برے اور انسان کو زلیل کرنے والے گناہ ہیں جن کے باعث انسان کے قل پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنے گناہوں کو دہراتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غصے اور غزب کا شکار ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور پندرہ شعبان کی آمد آمد ہے اس لئے آپ اگر ان میں سے کسی بھی گناہ میں مبتلا ہیں تو فوراں سے پہلے اس گناہ کو ترک کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ اپنے والدین اور تمام لوگوں سے معافی مانگیں جن کو آپ کے ان گناہوں کی وجہ سے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی ہو یا ان کی حفظ تلفی ہوئی ہو ان میں خاص طور پر آپ کے والدین شامل ہیں ان سے سب سے پہلے معافی مانگیں اللہ کے حضور سجدے میں سر جھکائیں اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس طرح آپ خود کو آنے والی شعب برات کی فضیلتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے نہ صرف تیار کر لیں گے بلکہ آنے والے رمضان کے لیے بھی تیاری کر سکتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کی دنیا اور آخر دونوں بہتر ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے اور ہمیں عبادت کی تمام گھڑیوں کے سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بربط مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو فی ایمان اللہ